کہ انہوں نے جو ہے وہی کانفرنس سنایا کہ ہوئی ہے ابھی بینل مزاہی مقالمہ جس کا کہتے ہیں اس کی ابتدا ہوئی ہے اور شاید پھر اس کے اندر انیشیٹیف آگے بڑھنے والا ہے یہ جو پہل کاری ہوئی ہے اس میں کچھ اور چیزیں ہونے والی ہیں لیکن میں نے آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ جب تک کرشیانٹی اپنی پوزیشن اسلام کے حوالے سے ڈیفائن نہ کرے دیکھئے ہمارا جو ایج ہے ہمارا جو ہماری جو فوقیت ہے نہیں مسلمان مسلمانوں کی جو فوقیت ہے اسلام کی جو فوقی کہتے ہوئی ہے ایک مسلمان کے حیث سے تمام سماوی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء مرسلین کو ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہیں صحیح ہے تو ہم ہماری پوزیشن ان کے لیے اکموڈیشن کی موجود ہے مذہبی حوالے سے موجود ہے ہماری تو ہر طرح سے علامتیں ہیں ہم ان کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ہماریاں عیسیٰ موجود ہیں ہماریاں موسیٰ موجود ہیں ہم پیغم اسلام عیسیٰ اور موسیٰ ہوتے ہیں لیکن ان کیا کہیں محمد اور کہیں عثمان اور اس طرح نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ان کو اپنا ہی سمجھ رکھا ہے ہم نے تو بلکل تمام کو ایک سلسل نہیں ہی ہماری سمجھ نہیں رکھا ہم تو اس کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمارا اس کو کہہ لیں کہ ہمارا سیکولرزم ہے ان کے لیے ہمارے لیے جو کرسچینٹی میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کہتے ہوئے اہل کتاب ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ تو اگر آپ کر کرسچینٹی کی پوزیشن کے آپ بات کریں تو کرسچینٹی کی پوزیشن آج بھی یہ ہے کہ وہ اسلام کو آسمانی مذہب نہیں مانتے ہیں یعنی جو چرچ کی آفیشل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو آسمانی مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں وہ یہ ابھی تک کی آج تک کی پوزیشن ہے جب وہ یہ مان لیں گے اور جس دن وہ یہ مان لیں گے اس دن مقالمہ ہو سکتا ہے ہاں نہیں مطلب اگر چلیے بلفرض اس کی مثال چونکہ سیرت ہے تو یہ بس ہمیں مل جاتی ہے کہ وہ کفار نے کہا کہ بھئی جب معاہدے پر لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر رسول مان لیں گے تو محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے تو یہ تو یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیے اچھا آپ نہیں ماننے تو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ایکولز تو تسلیم کریں ہمیں ایکولز کے بغیر تو بات نہیں بنتی ہے اور آپ ہماری ہمیں ہمیں ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ اپنی کرسچینٹی کا جو بھی تصور اور آپ تسلیس کے مطابق زندگی بسر کرنا جاتے ہیں ہم تسلیس کے تصور کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے مطابق زندگی بسر کریں آپ ہمیں ہق دیں کہ ہم توحید کے مطابق اپنی انفرادی اور استعمالی زندگی بسر کریں آپ ہمیں ہق دیں کہ جو سنت محمد یا ہے ہم اس کے مطابق اپنے نظام کو وزا کریں اور ہمیں حق ہے دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ جب ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں مثل میں آپ کو ایک یاد دلاؤں گا ابھی کچھ عرصے پ کمیونٹی وہاں پر ایک کمیونٹی ہے ان کے اسکول میں فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا آمش کمیونٹی کے جس میں کچھ لوگ آہ مارے گئے ٹھیک ہے اس سے پہلے آمش کمیونٹی کا ذکر کہیں آتا ہوگا لیکن وہ فوکس نہیں تھی جب فوکس ہوا تو معلوم ہوا کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو جو تریشنل کرسینٹی پر بلیو کرتی ہے صحیح ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جدیدی کسی کسی علامت کو وہ نہیں مانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ سائنس سائنس کا کوئی عالی تکنالوجی کا کوئی عالی استعمال نہیں کرتے وہ صحیح ہے وہ بجلی تک استعمال نہیں کرتے ہیں ٹیلی فون تک استعمال نہیں کرتے Roland یہاں تک کہ وہ گاڑیاں تک بھی استعمال نہیں کرتے ہیں انケان ابھی تک گھوڑے اور تانگیں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہی فوکس ہوا پتا چلا گئے وہ تو ایک کمیونٹی ہے اور بڑی کمیونٹی ہے مطلب خواہدش ایک ڈڈلڑ良ک کی کمیونٹی ہے اور ایک خاص طرز پیسفل طریقے سے رہنے والی کمیونٹی ہے تو اس کو رہنے دیا جائے ان کو حق ہے ان کو حق حاصل ہے تو وہ اپنے فریمورک اندر پورے مارڈن فریمورک کو رد کرنے والی کمیونٹی کو برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر مسلمان جو ہے وہ مارڈنٹی کے حوالے سے ایک خاص تصور رکھتے ہیں یا ایک خاص ذاویہ رکھتے ہیں یا ان کی کوئی تنقید ہے اس کے حوالے سے اور وہ اپنی مطابق زندگی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں لیکن ہمیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اگرنٹ گندگی تو بہت ہی پریمیٹیو لوگ ہیں غاروں سے اٹھ کر آنے والے لوگ ہیں پتھر کے دور میں لے جائیں گے اور پتھوں میں کھانا کھلائیں گے یہ جو مشکل ہے یہ جو دشواری ہے یہ جو ان کا فوقیت کا احساس ہے یہ جو ان کا برطری کا دعا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جانواز صاحب ہماری گفتگو جاری اور دل تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو تسلسل کے ساتھ جارے رکھیں لیکن ایک مجبوری آڑے آتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں وقت کا قید ہے اور اس وقت کی قید کے ہم بھی پابند ہیں ناظرین ہماری گفتگو ابھی بہت تفصیل سے ہوئی اور تحضیبوں کے حوالے سے ہوئی تحضیبوں کے تصادم کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور ہم یہاں پہنچے ہیں کہ مقالمہ بہت ضروری ہے لیکن اس مقالمے کے لیے مغرب کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اسلام بھی ایک دین ہے اور اسلام مسلمان ایک شناخت رکھتے ہیں اور ان سے موازنے کے لیے ان سے مقالمے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی طرف آنا ہوگا جو ہمارے اور ان کے درمیان مماثل ہیں اور ہمارے ان کے درمیان ایک جیسی ہیں ہم دونوں ہمارے مذاہب کے درمیان ایک ہیں لیکن اس تک ہم کس طرح پہنچیں اس کے لیے یہ ایک آغاز ہوا ہے سعودی عرب میں بہرحال مذاہب مقالمے کی صورت میں ممکن ہے کہ یہی ایک نقطہ آغاز ثابت ہو جائے اور کسی اور جگہ چل کر یہ تہذیبوں کا تصادم دوبارہ تہذیبوں کے موازنے کی صورت اختیار کر لے اور پھر مقالمہ بھی ہو اور کہیں پر امن بقائے باہمی کا اصول بھی وضع کر لیا جائے یہاں گفتگو میں کچھ چیزیں سامنے آئیں ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی گفتگو کریں گے مسلمانوں کو اپنی شناخت اپنی قوت اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مایوسی کسی کیفیت ہے ہم انشاءاللہ آگلے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزوان مزفر اجازت کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی